چودہ سال سے نرمانہ دھیل اوور ایوریج کا کام پور نہیں ہو پا رہا ہے جس کو لے کر اس تھانیہ دکنداروں میں کافی آکھروز ہے سلطان پوری میں بنے فلائی اوور لوگوں کے لیے بڑی سمشہ بنا ہوا ہے آنے جانے والے لوگوں کو کافی سمشہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے عالم یہ ہے کہ یہاں کے دکندار لمبے سمیسے آرثنگ بنتی سے گجر رہے ہیں باوجود اس کے اس پل کا کام آز تک پورا نہیں ہو پایا درسہ دس سال سے بھی زیادہ وقت سے لمبت پڑا ہے دکندار بدحالی کا دنس جیل نہیں ہے اس کو لے کر دکنداروں میں روز کا ماحول دیکھنے کو ملا ہے دکنداروں کی معنی تو اس کی سکایت ساسن اور پرساسن کے افسنوں سے کی گئی لیکن کوئی بھی اس کو سنگیان میں لینے کو تیار نہیں ہے مارکیٹ کے پردھان سبحاس بندل کا کہنا ہے کہ یہ گمبی سمشہ ہے فلائی اوور کا کام چودہ سال ہو چکے لیکن آنے اس تک اس کا پورا نہیں ہو سکا ہے میں دو بار میئر سے مل چکا ہوں انہوں نے دونوں بار اس فلائی اوور کو دسمبر میں شروع کرنے کا آسواسن دیا لیکن دسمبر بیٹ جانے کے باوجود بھی اس کا کام پورا نہیں ہوا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے پرساسن پر برشتہ چار کے گمبیر آروپ لگائے ہیں حالت یہ ہے کہ ادھر میں لٹکے فلائی اوور کے کام کی وجہ سے دکنداری پوری طریقے سے ٹھپ ہے دکندار چودہ سال سے نرک میں جی رہے ہیں کئی دکندار دکان بند کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ان دکنداروں کے گوہر ساسن پر ساسن کب تک شویکار کرتا ہے یا آگے بھی دکنداروں کو آرثک بدحالی کا دنسیوں ہی جھیلنا پڑے گا بھارت بوسان دلی سماچار ونٹی فور دیری سے بننے کا کالن کیا ہے بھرشتہ چاری ہے سیدھا سیدھا بھرشتہ چار آپ دیکھئے نا جی پٹری بجار جو لگا ہوا ہے ڈیلی کی پانچ سو سے لے کے ہزار پی تک کی ایک پٹری والی سے گھائی ہو رہی ہے دکان دار اگر گھر سے باہر کوئی سمان رکھ دے اس کا ترنچالان کر جاتا ہے لیکن یہ پٹری بجار میں دلی پرساسن کے ادھکاری آتے ہیں اپنی گھائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اس کا مہینہ میں تو سیدھا روپ لگا رہا ہوں دلی نگرلیگم کے اوپر تک جاتا ہے تب یہ کائم میں دیلے ہو رہا ہے اس کام کو نہیں ہو رہا ہمیں انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بس سب کا یہ کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ویژیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن کام آگے نہیں بڑھ رہا کام ایجیٹیز ہے ہم لگا تار ملتے رہے ہیں کوئی مہینہ کوئی وہ جاتا ہی نہیں ہمارا کسی نے کسی ادھکاری سے مارکٹ کے پدادھکاری لگا تار سنپرک میں رہتے ہیں یہ کونی فائل رکھی ہے ہماری جو کابچ ہمارے پاس اویلیبل تھے لگ بک پچاس کے قریب اس میں کمپلیٹ سے ہیں نہیں راجنیتی میں نہیں کہوں گا اس میں اس میں بھرشتہ چاہ رہے کیونکہ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی دلی نگرنیم میں تھی اس کے بعد آج کیجریوال جی ہیں اور دکانداروں نے کیجریوال جی کے پرتیاسی کو اسی لئے جگھایا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایم سی ڈی میں بھی اب کیجریوال تو ساید بھرشتہ چاہر کم ہو جائے لیکن کیجریوال بھی اس میں بلکل فلاب صاحبیت ہوئے ہیں انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کیا اس دنوں کے اندر دلی کے اندر لوگ سوگا بھائسکار نہیں کریں گے ہم سرکار کو جگائیں گے سرکار کے جو یہ لیک لطیبی ہے جو اس کے لیے ہمارے کو سہیوک کرے گی جو بھی راجنیتک دل اس میں آگے بڑھ کر ہماری یہ مدد کرے گا ہم اس راجنیتک دل کا سمرتن کریں دونوں پارٹیوں کی لڑائی نہیں ہے دلی نگر نگم کب رشتہ چاہ رہے ہیں دیکھیں میں خود نگم پارسد رہا ہوں فنڈ کی کمی کیول بھانہ ہوتا ہے سرکار کی اچھا سکتی ہو تو کوئی بھی کام نہیں رکھتا یہ اچھا سکتی کی کمی ہے اور اچھا سکتی کی کمی کیول بھرشتہ چار کی وجہ سے بلیک لیسٹ ہوگے تو ٹھیکے داروں کی تین تین چار چار فرمیں ہوتی ہیں ایک فرم سے اگر بلیک لیسٹ ہو جائے دوسری فرم سے اپلائی کر دیتے ہیں کام کیول بھرشتہ چار کی وجہ سے رکھا ہوگا ہے یہ افسروں کی ملی بھگت ہے جواب کوئی ویدیوت جواب نہیں آیا ہے ہم نے جا کے کوشش کی ہے بات کرنے کی کیول وہ ٹال مٹولی کی بحثہ پریوک کرتے ہیں ہم نے سارے کام کر لیا جی چودہ پندرہ سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں ہم نے دھرنا بھی دے دیا ہم نے پل کے وہاں جا کے بھی فلائی آور پر پر درشن کر لیا یہاں سامنے بھی ہم دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے دو تین دن کے لیے آکے نگم پرسد آ جاتے ہیں ویدائک آ جاتے ہیں اپنا ہمیں آسواسن دے جاتے ہیں لیکن کاروائی آگے نہیں پڑ دکاندار ہیں ہم سب ہم اتنا سمیہ ہم کیول دکاندار کے مارکٹ کے پرتینی دیں مارکٹ کے ادھیکس مہامتری دس بارہ لوگ ہم جاتے ہیں سب جگہ باقی دکاندار ہم یہیں کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں سب دکانے بند کر کے ہم نہیں سمیتے ہیں ہم ایم سی ڈی کے میں بتا رہا ہوں آپ کو چودہ پندرہ سالوں سے ہم نے کوئی گھر نہیں چھوڑا کوئی دوار نہیں چھوڑا ہم نے سب ادھیکاریوں پہ جا چکے سب کئی بار ایسا بھی سنوے میں آیا ہے کہ یہی کے دکاندار یہی کے مارکٹ کے لوگ اس کو نیرمان کارے گھنے سے بھولی سے اس میں دیکھنے کیا سکتے ہیں سٹے میں نے کہا وہ ادھیکاری کی ملی بھگت سے ہی ادھیکاری ایک دو دکانداروں کو اکسا دیتے ہیں وہ ادھیکاری وہی دکاندار ایک دو دکاندار ہیں وہ جب ہم مارکٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سٹے اٹھا لیں گے ہم اپنا کیس واپس کر لیں گے لیکن وہ ادھیکاری ان سے ملے ہوئے ہیں اور وہ ان چیز جان بجھ کے ڈیٹ پہ نہیں جاتے ان کے وکیل اور کیس کو لیٹ کرتے ہیں ہاں ہم نے کوٹ میں بھی کیس کیا گیا کوٹ میں بھی ان کا چالنے کا ہی رویہ رہتا ہے نانگلائی فلائی اوور کا نیرمان کاریا ادھورا پڑا ہوا ہے ہم نے چاروں ستمب جو ہیں نیائے پالی کا کاریا پالی کا ویدھائی کا اور آج پریس سب کو آوے دن کیا ہے پریس کا ہو کے لیے ہم نے انت میں یہ رکھا ہے ویسے ہم سمیہ سمیہ پہ پریس کو جانکاریاں دیتے رہتے تھے کہ ہمارا یہ پندرہ سال میں کہتے ہیں نا بارہ سال میں تو کلڑی کی بھی بور جاتی ہے ہریانہ میں ایک کہہوت ہے ہمیں پندرہ سال ہوگے دو ہزار دس میں یہ پلکا کاریا شروع ہوا تھا لیکن اور دو ہزار بارہ میں اس کا ادھگاٹن ہونا تھا ڈیڑھ سال کا تھارہ مہینے کا اس کا کارے کال تھا لیکن دلی نگر نگم کے بھرشتا چار کی وجہ سے یہ کام لیٹ لطیفی کی وجہ سے دلی نگر نگم کے عدھکاریوں کی اس میں بہت زیادہ ملی بھگتا ہے اس میں کہنے میں ہمیں کوئی سنکوچ نہیں ہے آپ سبھی آج پریس کے بندو یہاں ہیں آپ جا کر دیکھئے پورے پنجابی بستی والے روڑ پر پورے روڑ تک روڑ پر ساتھ میں ایس ڈی ایم آفیس ہے لیکن پٹڑی بجار اتنا جبردست لگا رکھا ہی انہوں نے تین چار لاکھ رپے مہینے کی انہوں نے ایک آمدنی کا رکھی ہے اور اس کو نہ ہٹانے کے لیے ہی کیول یہ پول کے لوگوں کا بیکاتے رہتے ہیں مارکٹ کے لوگوں کو ہی پکڑ کے ایک دو سے کیس ڈلوا دیتے ہیں کیس کی تاریک کے اوپر یہ اوچیت پرتینی دیت تو نہیں کرتے اور اس کام کو جان بوجھ کر دکھی کرکھا ہے جنتہ کو اور آپ دیکھیں یہاں ساتھ سکول ہیں اس کے اڑوز پورس میں فلائی اور کے پاس میں ساتھ سکول ہیں دوپہر کوئی اتنے بچے ہو جاتے ہیں اور کتنی درگھٹناوں کے چانس رہتے ہیں پورا دن نانگلوی جان رہتی ہے ہمارے کو اگر نانگلوی میں کوئی بیمار ہو جائے ہماری اس آبادی کے اکشتر میں یا دکان در کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہو جائے ہمیں اگر پولیس تھانہ میں جا رہا ہو تو یہ کوئی روڑ نہیں ہمیں جوالاپری سے گھون کے آنا پڑے گا سلطانپری روڑ پر ہمارے کو جانے کے لیے جگہ نہیں ہے اتنی پٹری بہ جار ہے ایک پیدل آدمی کو نکلنے میں دکھت ہوتی ہے اتنی دکھت ہے ہی ہیں نظم کے روڑ پر جانے کے لیے ہمیں دکھت ہے روپٹک سائیڈ ہمیں جانے کے لیے بہت باری دکھت ہے لیکن پرساسن کے کانوں پر جو نہیں رہنگ رہی اس لیے ہمیں آج یہ پریس کا سارا لینا پڑ رہا ہے تاکہ یہ نانگلوئی کے دکانداروں کی جو سمسیہ ہے ہمارے روڑی روٹی پہ بھی سنکٹ ہے دکانداروں کے اور ہمارے جیون پہ بھی سنکٹ ہے کوئی بیمار ہو جائے تو چلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے اس لیے ہم نے مجبوری سے آپ کی مدد لی ہے کہ اس پرساسن بہرے پرساسن کے کانوں پر جو جو نہیں رہنگ رہی ہے اس کو آپ جاگریت کریں اس کے لیے ہی ہم نے آپ کو آج پریس کی مدد لی ہے ہم نے کوئی بھی مکھے منتری ڈلی نگر نگم کے اپنے میئر اپنے مکھے منتری راجی پال سب کے پاس سارے عدھکاریوں کے پاس ہم نے آدھے دن دیر کے آپ کے پاس خائل ہے سب کے پاس ہم نے پچھلے لگا لو یہ دس بارہ سال سے جب سے یہ پل کا کام اٹکا ہے سن بارہ کے بعد ہم نے سب کو آدھے دن کیا ہے ویجیٹ کروائی ہیں سب کچھ کر لیا ہم نے دھرنا دے لیا پردرسن کر لیا لیکن پرساسن کا بہرہ پن پرساسن کا نکمہ پن اس کی وجہ سے ہم سب دکھی ہیں اسی لیے ہم نے آپ کو یہ آدھے دن کیا ہے کہ ہماری اس مانگ کو ڈلی میں کوئی بھی اتنا لمبا لیٹ لطیف پروجیکٹ نہیں ہوگا سب سے بڑا وہی آجاد آجاد مارکٹ والا فلائی اور تھا وہ بھی بارہ سال میں بن گیا لیکن ہمارا فلائی اور آج پندرہ سال پورے دوہزار دس سے شروع ہو کر آج دوہزار چوبیس آ گیا ہے ہمارا کام پورا نہیں ہوا ہماری روڈی روڈی پہ سنکٹ ہے ہماری جندگی پہ سنکٹ ہے ہم اس کے لیے آپ کی مدد چاہ میں سبھاس بندل مارکٹ ویل فیر ایسیسیشن نانگلوئی کا پردان اور شکر بزار مارکٹ ایسیسیشن کا مہامن تری جنتہ مارکٹ کا سنگ رکھ سکتے سر کیا سمسیہ آج آپ کی اور کیوں پریس کانفرنز رکھتے ہیں سمسیہ اتنی دمبیر ہے کہ اس فلائی اور کو چودہ سال ہو گئے چودہ سال میں انہوں نے بنا کے رکھ دیا لیکن نیچے نہیں اتار رہے اس کا کارن سارا برہشتہ چار ہے میں دو دفعہ مہاپور سے مل چکا ہوں ورطمان سے دونوں دفعہ اس نے یہ آسواسن دیا ہم اس کو دسمبر میں چالوں کر دیں گے دسمبر جا چکا پیپر میں بھی آ چکا لیکن ابھی تک انہوں نے اتارا نہیں اس کا سیدھا سیدھا مطلب برہشتہ چار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جب ایک میر کے کہنے سے بھی یہ فلائی اور چالوں نہیں ہو رہا تو اس کا مل بھی یہ ہو گا ہی نہیں اسے جانے پر حصہ چار کیا ہوگا رہی دکنداروں کی بات سٹے کی بات سٹے انہوں نے جانمجھ کے دلوا رکھا ہے دکنداروں کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے چودہ سال تک لگاتار کوئی بھی کنٹینو سٹے نہیں چلتا ایک طرف کا کام ہے ان کا وکیل جاتا ہے چھاکے اپنی جیب بڑھتا ہے اور واپسی ہو جاتا ہے پردان جی ابھی کیا ڈیمائنڈ کر رہے ہیں ابھی ڈیمائنڈ یہ ہی ہے بھے فلائی اور چلو ہوئے تاکہ لاکھوں لوگوں کو روز لاکھوں لوگوں کو روز آنے جانے میں سویدہ ملے پردان جی ایک دشت سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے کئی سرکار بھی اس میں بدل گئی کیا لگتا ہے آخر کا نیت یا پھر کیا نیت نیت خراب ہے نیت خراب کی وجہ سے ہی یہ فلائی اور نہیں بن رہا ہے اس کی وجہ سے آپ دکانداروں کو کتنی سمسطہ کا سامنے ہمیں تو ہم تو نرک میں جی رہے ہیں چودہ سال سے ہم نرک بھوگ رہے ہیں دکاندار یہ ہماری خراب ہو چکی چوپٹ ہو چکی بے روزگار ہو رہے ہیں دکاندار یہاں سے کافی چھوڑ کے چلے بھی گئی ہیں اور ہمیں اگر کوئی بائی دیوے کسی کارن بس بے کوئی بیماری ہو جائے یا ہر بیماری ہو جائے تو ہم ہسپیٹل تک نہیں پہنچ سکتے کئی موت کے بھی ہو چکی ہیں اور دنیا پر کی موت کے ہو چکی ہیں